اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو رات کے وقت سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لو گاڑی، بنگلہ، پیسہ بے شمار آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگا ہوں اگر آپ یہ ایک تصویح پڑھ لو آسمان سے خزانہ اترے گا جو کچھ اللہ سے مانگو گے اللہ عطا فرمائیں گے ناظرین آج ایک ایسی صورت کا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں جو شخص اس صورت کو پڑھتا ہے یہ صورت اللہ تعالیٰ کی بارغاں میں اس شخص کے لیے مطالبہ کرتی ہے جھگڑا کرتی ہے اس کے اندر تین آیات ہیں جو شخص یہ صورت صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے اس کی تین آیات کو پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے رحمت کے، رزق کے، برکت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے اور جو شخص اس کو بار بار پڑھ لیتا ہے پورا سال رزق کی فراوانی ہوتی ہے اللہ کی بارغاہ سے لاکھوں کروڑوں مانگے اللہ رب العزت اس کو عطا فرما دیتا ہے یہ صورت بہت اہمیت اور فضیلت رکھتی ہے اور یہ صورت اس قدر فضیلت والی ہے کہ جس شخص نے صرف ایک بار اس صورت کی تلاوت کر لی جس نیت کے ساتھ وہ تلاوت کرے گا جس ارادے کے ساتھ وہ تلاوت کرے گا جس محبت کے ساتھ پڑے گا جس مقصد کے لیے پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو اسی مقصد کے اندر کامیابی عطا فرما دیتا ہے اس صورت کے پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے اس صورت کے مختلف وظائف ہیں مختلف آمال ہیں میں چند ایک آپ کی گزارش میں پیش کرتا ہوں آپ کا جو مقصد ہو آپ اس مقصد کے لیے اس صورت کو اسی ترتیب کے مطابق پڑھ لیں سب سے بڑی بات یہ صورت رزق کی فراوانی لاتی ہے اس صورت کے ذریعے آپ کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی یہ بات میں نہیں کہتا یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اشارت فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ حدیث پاک سنیے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اسی کے اندر اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دوں گا بس آپ نے اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھ لینا ہے تاکہ اس قیمتی صورت قیمتی عمل کی کوئی بھی بات آپ سے رہ نہ جائے جو بھی اس صورت کو صرف ایک بار پڑھ لے گا تو پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے گا میں آپ کو ہے ایک حدیث پاک جو بتا رہا ہوں اس کے ساتھ یہ عمل بھی بتاتا ہوں سنیے گا حضرت ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا وہ بیان فرماتے ہیں بعض صحابہ اکرام نے ایک جگہ خیمے گھار دیئے قبر تھی جس کا ان کو علم نہ تھا انہوں نے اس قبر میں ایک شخص کو یہ صورت پڑھتے ہوئے دیکھا صحابہ نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سارا معاجرہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ صورت ایسی صورت ہے کہ یہ انسان کو دنیا کی مسئیبتوں سے بھی نجات دیتی ہے قبر کے عذاب سے بھی نجات دیتی ہے یعنی کہ دنیا کی تمام مسئیبتیں ختم ہو جاتی ہیں پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں اللہ کے کلام کو پڑھنے سے اور اس صورت کو پڑھنے سے اس کی تلاوت کرنے سے اور پھر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ایک شخص سے فرمایا کہ حدیث پاک کا ایک تفاہ آپ کو دیتا ہوں جس سے تم خوش ہو جاؤ گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا تفاہ آپ کو دیتا ہوں جس کے ذریعے تم خوش ہو جاؤ گے تمہاری خوشیاں لوٹ آئیں گی تمہارے غم ختم ہو جائیں گے اور آپ نے فرمایا اپنے گھر والوں کو اپنے بچوں کو اپنے پڑوسیوں کو یہ صورت یہ میرا تفاہ پہنچا دو اور میں بھی الحمدللہ یہ آج آپ تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تفاہ پہنچا رہا ہوں اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے آپ بھی اپنے دوست اہباب استداروں تک ضرور اس تفاہ کو پہنچائیے اس سے خوشیاں آتی ہیں غم ختم ہو جاتے ہیں کوئی بھی آپ کے گھر میں غم ہے رزق کا غم ہے اولاد کا غم ہے کوئی بھی پریشانی ہے بیماری ہے جو بھی کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو اب میں ساری چیزوں کی وضاحت نہیں کرتا اس سے بہت زیادہ مضمون طویل ہو جاتا ہے میں مقصر انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں فرمایا کہ یہ نجات دلانے والی صورت ہے یہ ہر مشکل سے نجات دینے والی صورت ہے اور یہ اللہ کی بارغاہ میں اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرتی ہے کہ باری تعالیٰ اس کو محفوظ فرما لے اس کو پریشانیوں سے محفوظ فرما لے اس کو عذاب سے محفوظ فرما لے اس کو جہنم سے بچا لے اور اس کے پڑھنے والا کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا اس کو کبھی بھی عذاب نہیں ہوگا اس لئے ناظرین یہ صورت بڑی اہم صورت ہے پڑھنے والے کے لیے اللہ کی بارغاہ میں سفارش کرے گی اس کی مقفرت بھی ہو جائے گی اس لئے ناظرین اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیے گا اب میں آپ کو بتا دوں آپ سفر میں جائیے آپ کہیں بھی جائیے آپ جاتے ہوئے اس صورت کی صرف ایک بار تلاوت کر لیں پورا مہینہ آپ کے گھر سے سختیاں دور رہیں گی آپ کے گھر میں بارش کے کتروں کی طرح رزق گیرے گا رب کانات کہاں کہاں سے آپ کو رزق عطا فرماتا ہے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اگر کوئی شخص سوتے وقت اس صورت کو صرف ایک بار پڑھ لے جو پیچھے میں نے آپ کو عمل بتایا ہے تو اس سے آپ کو کامیابی ملے گی کسی عمل کی ضرورت نہیں پڑے گی اس سے پورے مہینے کے رزق کا انتظام ہو جائے گا پریشانیاں ختم ہو جائیں گے جو بھی مسئیبتیں ہیں اور دکھ آنے والے ہوں گے وہ بھی ختم ہو جائیں گے وہ اللہ تعالی خوشیوں میں تبدیل فرما دے گا کیونکہ یہ صورت اللہ کی بارغاہ میں آپ کی سفارش کرے گی تو اس لیے قرآن جو ہے یہ ہمارا شفی ہے یہ کل قیامت کے دن ہماری سفارش کرے گا اس لیے اس کی حفاظت ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کریں کہیں پر اس کے ٹکڑے ملے کاغذ پھٹے ہوئے ملے ان کی ضرورت حفاظت کیا کریں اور اپنے گھر کے اندر ضرور قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنا لے اگر کوئی پھٹا ہوا قرآنہ قرآن مجید ہے تو اس کو کہیں تفن کر دیا کریں اور آج کل بعض لوگ نہر کے اندر پھینک دیتے ہیں وہ نہروں میں آگے گندہ پانی ہوتا ہے گھٹروں کا شامل ہوتا ہے اس لئے نہروں میں نہ پھینکا کریں کوشش کریں ایک گھڑا کھو دیں یا کسی مسجد میں رکھ دیں وہ مسجد والے خود ہی انتظام کر لے ہوتے ہیں تو اس لئے ناظرین قرآن مجید کا عدب کریں اس لئے کہ عدب کریں گے تو کل قیامت کے دن اس کے ساتھ محبت کریں گے تو کل قیامت کے دن یہ ہماری سفارش کرے گا تو جب قرآن سفارش کرے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالی اس کی سفارش قبول فرماتے ہیں ہمیں پریشانیوں سے نجات دے گا اور اسی طرح اگر سوتے ہوئے صرف ایک بار آپ اس صورت کو پڑھنے کا معمول بنا لیں تو اس کی برکتیں آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے آپ اس صورت کو کسرت کے ساتھ پڑھئے اپنے مرہومین کے لئے بھی دعا کریں اپنے لئے بھی دعا کریں انشاءاللہ دنیا کی سختنیوں سے بھی آپ محفوظ ہو جائیں گے قبر کی سختنیوں سے بھی آپ محفوظ ہو جائیں گے حشر کی سختنیوں سے بھی آپ محفوظ ہو جائیں گے اب سختی کسی بھی قسم کی ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کو نجات دے دے گا صرف ایک ہفتہ آپ اس کو مسلسل پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ کسرت کے ساتھ پڑھیں جتنی دفعہ ہو سکتا ہے بارہ مرتبہ پڑھ لیں سات مرتبہ پڑھ لیں ایک مرتبہ ہی پڑھ لیں صورت کا نام صورہ کوثر ہے انشاءاللہ تعالی آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گے ناظرین یاد رہے کہ صورت کے اول اور آخر میں تین پاند یا سات بار درد پاک لازمی پڑھنا ہے ایک بار سواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اس کے بعد آپ نے یہ صورت انہ آتین کل کوثر فصلی لربک ونہر انہ شانی قول ابتر پڑھنی ہے پراند پاک کی صورت کوثر کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں اس صورت کو آپ نے کب پڑھنی اور کیسے پڑھنی ہے کتنی بار پڑھنی ہے سب طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے یہ سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گے اللہ پاک کی صورت میں ہمیں یہ اگاہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں کیونکہ ہر مسئیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے لہذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بروسہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے تو وہ مسئیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی آپ نے اس صورت کو صرف اکیس بار سینے پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا ہے اچھی طرح پڑھنا ہے اور جب آپ اس کو پڑھیں گے آپ کے ذہن میں آپ کے مقصد ہوں جو آپ کے لئے مشکلات بنی ہوئی ہیں جو آپ کی حاجتیں ہوں آپ یقیناً اس نیت سے ہی کریں گے آپ کے تمام مسائل دور ہو جائیں گے اب آپ نے وہیں بیٹھے جگہ چھوڑے بغیر اتنا پڑھنا ہے کہ میں پورے یقین کامیت سے کہتا ہوں کہ اس تسبیح کو ہر کوئی جانتا ہے اس کا مطلب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب جانتی ہو کیا ہے میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ ہے گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی حفاظت اور اللہ کی عبادت کرنے کی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے اور فرمایا جو بندہ ہر وقت استغفار کرتا رہتا ہے اللہ اس کی ہر مشکل آسان کر دیتا ہے ہر غم دور کر دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جہاں سے اس کا گمہ بھی نہیں ہوتا اس کی آپ نے سو دانوں کی ایک تصویح کرنی ہے اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے سبحان اللہ یا رب کریم یا اللہ آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہگاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کر ہم سیاکار ہیں لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے تیرے سیوہ ہمارا کوئی سہارہ نہیں یا ذوالجلا والاکرام ہم تجھ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں جو تنہائی میں کیا یا محفل میں کیا نادانی میں کیا یا انجانے میں کیا اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے ہم نے کعبہ کی عظمت کے صدقے معاف کر دے آمین تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اللہ ہم سب کا حام و ناصر ہو